بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خان صاحب یہ تو آپ کو آپ کو پتہ ہی ہے یہ جو ہے یہ کیسے جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے یہ پی ٹی آئی جو ہے کیسے کھیلتی ہے کیسے لوگوں کو بے کوو بناتی ہے مطلب عام لوگوں کو اچھے طریقے سے ابھی تو کافی سمجھ آگئی ہے پہ یہ کس طریقے سے پروپوگیٹ کرتے ہیں اور اس دن سپریم کورٹ کا ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا توشاک غانہ کے حوالے سے اس میں جو ہے وہ انہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا جو سینئر سیول جج کی عدالت ہے اس کے حوالے سے کیا ہوا تھا پہ توشاک غانہ کا کیس جو ہے وہ عدالت نہیں سن سکتی ٹھیک ہے تو وہ عدالت میں جو ہے وہ ہائی کورٹ نے جو ہے انہوں نے وہ ان کی جو ہے وہ درخواست تھی وہ منزور نہیں کی اور انہوں نے واپس جو ہے وہ ڈسٹرک انسیشن کورٹ کو بھیج دی اور ان کو کہا جی پہ آپ جو ہے سات دن کے اندر اندر یا دس دن کے اندر اندر جو ہے نا اس کے اوپر فیصلہ کریں وہ انہوں نے کل تاریخ دی تھی توشاک غانہ کے حوالے سے جو یہ کیس تھا اڈیشنل سیشن جاز اسلامباد نے تو اس پہ بھی کل اپیئر نہیں ہوئے ہیں آج بھی ان کے جو وکیل ہیں وہ جو مین وکیل تو وہ حارس صاحب ہیں وہ تو پیش نہیں ہوئے جو ان کے ساتھ اسسٹ کرتے ہیں وہ پیش ہوئے تھے اور انہوں نے بڑی ادھر ادھر کی کرنے کی کوشش کی ہے وہ اپنا جو ہے کوئی ٹائم مل جائے جج صاحب نے کافی جو ہے ان کی کلاس بھی لی ہے اور انہوں نے کہا جی آپ چھوڑ دیں اپنا اتنا جو ہے آپ اس کو ڈرائگ کر رہے ہیں کہ اس کو اتنی ایڈیجرمنٹس لے چکے ہیں کبھی کسی دالت میں چلے جاتے ہیں تو اس کا آپ جو ہے نا ایک تو یہ دالت جو ہے یہ کیس سننے کی اہل ہے اور دوسرا جو ہے وہ گواہ تلب کر لیتے ہیں نا رے وہ انہوں نے جو ہے وہ کل جو ہے اس کا بقاعدہ جو ہے نا ٹرائل شروع کریں گے چارج چیٹ تو ہو گیا تھا امران خان پہ چارج فریم ہو گیا تھا یہ جب اس وقت جب ارسٹ نہیں ہوئے تھے ایک دن کے لیے دو دن کے لیے تو اس وقت چارج تو فریم ہو گیا تھا اب کل جو ہے گواہان کو جو ہے وہ طلب کر لی ہے آہ میغالہ تین گواہ جو ہے وہ کل پیش ہونے ہیں اور جنہوں نے گواہیں دینی ہے ورکنگ ڈے یعنی کل سے مراد ورکنگ ڈے منڈے کو ورکنگ ڈے جی ہاں جی ہاں تو وہ جو ہے اب بارہ بارہ تاریخ دی ہے مطلب اس کا مطلب توشہ خانہ اللہ کیس جو ہے بقاعدہ وہ اب اس کی سماحات اور اس شروع ہو جائے گی لیکن وہ سپریم کورٹ میں بھی تو گئے ہوئے ہیں آئی کورٹ کے فیصلے کے اخلاف ہاں وہ پرسویں گئے ہیں نا پہلے مٹھائی تقسیم کی ہے پھر جب وہ اردو ترجمہ ہوا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کے بعد وہ گئے ہیں تو اب وہ سپریم کورٹ پہ انتظار کر رہے ہیں پھر سپریم کورٹ جو ہے کوئی ایسا فیصلہ دے 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 پہ یہ عدالت جو ہے مجاز نہیں ہے یہ کیس سننے کی تو اب وہ اسی پہ رلائی کر رہے ہیں تو اگر تو سپریم کورٹ کی طرف سے اگر تو وہ ان کا وہ جو ہے محبت عمرہ تیابندیال صاحب کی ادر جاگ گئی تو ہو سکتا ہے وہ اس کے اوپر بھی سٹے دے 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 جنگل کے بادشاہ ہیں تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ اپنا کیس کو ڈریک کرنے کی کوشش کھارنے ہیں بہت سارے کیسز ہیں تو ایک تو یہ تھی خبر میرے پاس اچھا دوسرا آپ جو کہہ رہے تھے جو سفارتی معادلہ اور یہ جو اب آئی ایم ایف نے آگے جس طریقے سے انہوں نے پی ٹی آئی نے شکایتیں لگائی ہیں تو اب اس کو کیسے کاؤں میرے خیال ہے پہلے آپ جو ہے آپ کے پاس کا خبر تھی میں اس کو جو ہے وہ میں بالکل اس کے بارے میں تو بریف کروں گا پہلے میرے خیال ہے آپ بھی جو ہے میرے پاس خبر خبر تو کوئی نہیں تھی میں نے آج ہی مذہب وہی جو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ یار مذہب سیاست اس وقت گرم ہے اور بہت نیا ووٹر اور اب آ چکا ہوئے اور لوگوں کی دلچسپیاں بھی ہیں اور کئیوں نے تاریخ بنتے دیکھی ہوئی ہے کئیوں نے دوزار اٹھارہ سے دیکھی ہے کسی نے دوزار بائی سے دیکھی ہے ان سب کی تاریخ در سے شروع ہوتی ہے تو ایسی میں نے آج وہ فیس بک میں نے ایک سوال ڈال دیا کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے طاقت کون ہے فوج یا ووٹ تو اس پہ کافی لمبا چوڑا فیڈبیک آیا دوستوں کا لیکن کئی دوستوں نے تو کتابی باتیں کی ہیں اور کئیوں نے عملی باتیں کی ہیں جو کتابی باتیں کرنے والے تھے انہوں نے سب نے کہا کہ جی ووٹ جو ہے وہ طاقت ہے اور جس نے عملی بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اپنا فوج تاکر وار ہے ووٹ کی تاکر زیادہ نہیں ہے فوج کی تاکر زیادہ ہے وہ آپ کے ایک پرانے کلیگ فیصل شیخ فیصل شیخ بلکل وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے ادھر آن لائن میں بلکہ میرا خیال کریئر بھی انہوں نے شاید وہیں سے شروع کیا تھا فیصل اچھا سمارٹ ریپورٹر ہے فورن آفیس بھی کبر کرتا ہے اچھا یہ لڑکا وہ اکاؤنٹس بھی نہیں آیا تھا پہلے نہیں 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 یہ اس پہ ڈیس پہ ہی آیا تھا پھر اسی یہ ریپورٹنگ اس نے شروع کر دی تھی اور ابھی تو اچھا اس ای گوڈ ریپورٹر میرا خلاہ ابھی دنیا کیلئے کام کر رہے ہیں مجھے اس بارے میں نہیں بتا لیکن ان کا جواب مجھے بڑا پسند آیا ان کا جواب یہ تھا کہ یہ سوال ہم سے بنتا ہی نہیں ہے کہ سنتالیس سے جو ہے اب تک جو ہے ذرا نظر دڑھا لیں آپ کو بتا لگ جائے گا کہ حکومتیں جو ہیں ووٹ کے ذریعے بنتی رہی ہیں یا ووٹ کے ذریعے آؤٹ ہوتی رہی ہیں یا فوج کے ذریعے آتی رہی ہیں تو ایسی میں نے نظر دڑھا ہی ایسی ذہن پر زور ڈالا میں نے کہتے ہیں یار زیادہ پرانا مجھ جائیں آپ سیونٹیس سے لے لیں یا اس سے پہلے بھی لے لے اس سے پہلے بھی یایہ خان تھے یایہ خان سے پہلے یایوب خان تھے یایوب خان صاحب نے جو ہے جو حکومت حاصل کی تھی وہ ووٹ کے ذریعے تو نہیں حاصل کی تھی تو جو بٹو صاحب نے بھی حکومت حاصل کی تھی وہ الیکشن کے ووٹ ڈالے تھے لیکن ملک دو ٹکڑے ہو گیا تھا تو لہذا ان کی حکومت تو ایسے آئی فوج نے کہا جی اب آپ حکومت کر لیں حکومت لے لیں اچھا جی پھر آ جاتا ہے سیونٹی 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 میں الیکشن ہوا داندلی کا شور پڑ گیا تو فوج نے ان کی حکومت جو ہے وہ فارق کر دی زیاوالاک صاحب آگے پھر اس کے بعد الیکشن آتا ہے پچاس ہی کا ایٹی فائیو میں جو ہے تو اسمبلی شرمبلی تو بنی ووٹ کے ذریعے لیکن محمد خان جنہیں جو جو ہیں انہیں وزیراعظم کس نے بنایا انہیں زیاوالاک صاحب نہیں بنایا زیاوالاک صاحب نے بنایا پھر ایٹی ایٹ میں ان کی حکومت چلی گئی ان کی حکومت ووٹ سے گئی یا کیسے گئی ان کی وہ بھی اپنا زیاوالاک صاحب نے ختم کی یہ بقاعدہ ایک پریس کانفرنس کر کے پھر ایٹی ایٹ میں بینظیر آئی اور ان کے مقابلے میں آئی جی آئی بنی بینظیر تو ووٹ کے ذریعے آئی تو آئی جی آئی کس نے بنائی آئی جی آئی فوج نے بنائی اور نائنٹی میں جو ہے بینظیر کی حکومت ختم کر دی گئی وہ کس نے کی وہ بھی فوج کی مدد سے کی گئی اور ساتھ شامل کون تھا سولتکار غوربا کی عدالت سولتکار جو ہے عدالت تھی عدالت تھی اچھا پھر میاں صاحب کی قومت آگئی ویسے تو ووٹ سے آئی لیکن بنایا کس نے بنایا تو بنایا کس نے بنایا فوج نے بنایا تھا مشرف نے بنایا تھا نہیں مشرف نے تو فرق کیا وہ تو اسلام بیگ تھے نا جب نائنٹی کا لیکشن ہوئے اور آئی جی آئی جی تھی آئی جی آئی کو کس نے جتایا آئی جی آئی کو تو اس وقت آئی ای ایسی بڑی ایکٹی یہاں تو میں نائنٹی کی بات کر رہا ہے نا میجر آمر صاحب پرگیڈیئر امتیاز پرگیڈیئر امتیاز گلہم جنرل گلہمید گلہمید یہ سارے اچھا جی اب نواز شریف کی قومت بن گی دو ڈائی سال میں اس سے بھی ناراض ہو گئے تو بے نظیر نے فوج کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تو نواز شریف کی قومت کس نے بھیجی وہ بھی اپنا فوج نہیں اور پھر لیکشن میں بے نظیر کو ووٹ پڑے تو اس کی قومت کس نے بنوائی وہ بھی فوج کی مدد سے ہی آئی پھر ڈائی سال بعد پہنے تین سال بعد پھر پہنظیر کی قومت چلی گئی وہ کیسے گئی وہ بھی اپنا فوج سے ناراضگی کی وجہ سے اور پھر میاں صاحب فوج کی امیت سے آگے پھر نائنٹی نائن کو کیا ہوا پھر فوج کی اپنا فوج مشرف صاحب سے جو ہے وہ اپنا ان کے ڈیفرینسز شروع ہوئے وہ کارگل والے ایشیو پہ پھر وہ فارغ کر دیئے گئے اور مشرف نے ٹیک آور کر لیا پھر دوزار دو میں پھر لیکن ہوا جس میں کاف لیک جتائی گئی کس نے جتایا دوزار دو میں تو خان صاحب کاف لیک کو کدھر جتایا گیا تھا کاف لیک مشرف کے دور میں ہاں جی ہاں دوزار دو کا لیکن ہاں جس کے بعد یہ جمالی اور شوکت میں میں ہوسی بیار ہونا وہ بھی مشرف نہیں جمالی صاحب وزیراعظم بنے کس نے بنایا وہ بھی اپنا انہوں نے بنایا پرویز مشرف صاحب نے بنایا وہ نراض ہو گئے ان سے تو پھر کس نے بنایا پھر شوکت عزیز کو بنایا اپنا وہ بھی مشرف نہیں بنایا دوزار آٹھ کے الیکشن میں بی بی واپس آ چکی ہوئی تھی انہیں الیکشن میں اس سا لینے سے رکا جا رہا تھا لیکن وہ نہیں رکی وہ بھی مشرف نہیں مشرف نہیں ان کو راستے سے اٹھایا یوسف رضا کے لانی سے کون نراض ہوا زرداری سے یوسف رضا کے لانی کیوں وہ بھی اس وقت فوجی نراض ہوئی تھی اور وہ کوئی کیس چیز چل پڑا تھا اپنا وہ جو ہے حسین اکانی اور فلانا اور مہم ہو گئے میاں صاحب کالا چولا پہن کے وہ بھی وکیل بن کے چلے گئے تھے اچھا جی پھر دوزار تیرہ دوزار تیرہ جس میں میاں صاحب بنے جی ہاں کہتے ہیں آخری ٹیم پر کیانی صاحب نے اپنا وزنوں در ڈال دیا اور زرداری صاحب بھی کہتے ہیں بارحال وہ حکومت بن گئی ساڑھے تین سال بعد جو ہے انہیں کس نے اٹھایا انہیں بھی فوج نے اٹھایا بذریہ بذریہ عدلیہ پھر دوزار تیرہاں لکھین وہ پیارے خان صاحب آئے وہ کس کی مدد سے آئے ویسے وہ جتنی فوج کی مدد سے وہ آئے ہیں نا ان ساروں میں سے ایک بھی نہیں آئے جس سے خان صاحب یہ چھوڑ دیں میں نہیں بیاس کروں بیاس کیوں آپ کر ہی نہیں سکتے اس بات کے اوپر اچھا مجھے یہ بتائیں کہ نائنٹی میں جب بے نظیر کی حکومت توڑی گئی ہے اپوزیشن لیڈر کون تھا قومی ساملی میں بے نظیر کی جب حکومت توڑی گئی ہے برطرف کی گئی میرے خیال نواز شریف ہوئیں گے غلام مصطفی جتوئی تھے جو اپوزیشن لیڈر تھا جس نے تری قید میں اعتماد پیش کی تھی اسے نگران وزیراعظم بنایا گیا یہ میں نہیں ریکال کر پا رہے آپ نہیں ریکال کر پا رہے نا پنجاب میں نگران وزیراعظم مجھے یہ بتائیں جس طریقے سے لور عدالت سے لے کے اور سپریم کورٹ تاک جیسے نواز شریف کی گورنمنٹ کو ٹپل کرنے کی کوشش کی گئی پہلے تم مجھے بتائیں ایک بھی مجھے ایسی پچھلی مثال دے دیں یار فیردی بے نظیر جو اچھا نہیں ایک سپریم کورٹ آپ کو کئی نظر آئے گی سپریم کورٹ نظر آئے گی یہاں پہ تو بور کورٹ سے لیکھیں یہ اس وقت کس دن بات کرلوں گا کیونکہ یہ ایک سوال ہوا تھا موضوع میرا یہی تھا کہ عمران صاحب آگے فوج کی مدد سے دوزار بائیس میں کیسے گئے وہ سائفر کی وجہ سے وہ بھی باجوا کا سائفر تھا ابھی جو الیکشن ہونے ہیں اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کون جیتے گا اس میں بھی اپنا یہ جو اس وقت جیسے کلویشن کورٹ بنی ہوئی ہے سارا یہی سیٹ اپ جو ہے نا پوری یہی اپنا ایک سکیم چل رہی ہے ایسے ہی اپنا کوئی سیٹ اپ آئے گا تو مجھے تو میرے سوال کا جو آپ مل گئے جی طاقتور جو ہے فوج ہے یا ووٹ ہے اب آپ بتائیں آپ وہ جو سفارتی مادلی بات کر رہے تھے کہ وہ کیا سنا چل رہے ہیں غازہ بھی اس میں جو ہے پھر اپنا یہ آپ کے وہ جو کومنٹس بغیرہ ہیں اس میں سے آپ نے کیا کنکلوڈ کیا کوئی اپنا جو ہے وہ اس میں وہ زیادہ کتابی نے یا زیادہ کی ریالسٹک اپروچ ہے یہ اچھا جتنے نئے لوگ ہیں نا جو پولٹیکس میں حصہ لے رہے ہیں یا تفسرہ واضی میں یا ترزیہ نگاری میں وہ وہ تو سارے عملی بات کر رہے ہیں اور ان سب کی گفتگو اور ان کی جو کومنٹس دے کے پتہ یہ لگتا ہے کہ ان کی تاریخ جو ہے نا وہ دوزار بائیس سے شروع ہوتی ہے ہاں جی وہ سارے ہمارے دوہوں سے تعلق ہلے جو سارے اس حمل میں تیس تیس پینتیس پینتیس سال شامل رہے ہیں وہ ہاں ہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ اصل طاقت تو ووٹ ہے کہ تیس پینتیس سال مزے بھی لیتے چوٹے بھی لیتے سسٹم سے ایسا بھی بنے رہے ہیں پھر ہونجڑا ہے وہ اب جو ہے وہ فوج تو جو ہے وہ تو سب کو پتا ہے نا یہ تو بالکل ایک اوپن سیکرٹ ہے وہ اس وقت عمران خان کو تو نہیں آنے دے گی یہ تو ایک تہہ شدہ بات ہو گئی ووٹ تو پھر ہے ابھی ڈرامے بازی ہے نا ہاں ووٹ موکر خان صاحب پھر آ اس کا مطلب ہے پھر ہم ووٹ نہ ڈالا کریں ابھی میرا ووٹ تو بنا ہوا ہے ابھی میری بیٹی بھی آگئی ہوئی ہے میں ایک میرے پاس مریم رہتی ہی ہے ٹھیک ہے وہ بھی مجھے اس دن کہہ رہی تھی پھر میرا بھی ووٹ بنوا دیں ٹھیک ہے میں ووٹ تو بنوا دوں گا اس کو مگر اس کو میں کیا پتا ہوں گا پھر اپنا یہاں پہ ووٹوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہاں دیکھ رہے ہیں اثر تو بات سسٹم کو ٹھیک کرنے لیے بعد یہ یہ کہ جو کہا جاتے ہیں کہ جس کے نام پہ ووٹ ڈالا ہے جس کے ڈبے میں ڈالا ہے گنتی میں بھی اس کے نام پہ سامنے آئے تو یہ ایشو ہے اور یہ سیاستدانوں نے مل بیٹھ کے کرنا ہے یہ ساری جو تاریخ ہم نے یہ بیان کی ہے یہ بیان ہو گئی ہے اگر یہ سارے اس سے ریزلٹ نکال لیں تو سید اشتیاق بخاری مارے بہت اچھے دوست ہیں جنرلسٹ بھی رہے ہیں وکیل بھی بہت اچھے ہیں اور پاکستان بھر میں وہ جنرلسٹوں کے کیس بھی لڑتے ہیں تو انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ جی یہ تمام سیاستدان جو ہے نا یہ مل بیٹھے ہیں اور یہ ذمہ دار ہے آپس میں یہ چیزیں نہیں تیہ کر رہے ہیں ان سے میں نے بھی شرارت کی کیونکہ وہ عمران خان کے لیے کبھی قبار لکھتے ہیں بولتے ہیں کہ بھی اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہتے ہیں آرمی ٹیف جو ہیں وہ قوم کا باپ ہوتا ہے انہوں نے کہا بلکل کہ اس تمام پولیٹیشنز جو ہیں نا سب کو ہاتھ ہو کہ ان کو ایک دفعہ ہاتھ ہوئے نا کہیں ان کو دو دفعہ ہوئے ہیں کہیں ان کو تین دفعہ کہیں ان کو چار دفعہ ہوئے ہیں اگر آپ سمجھ گئے ہیں اور آپ عوام کی بات کرتے ہیں ووٹ کی بات کرتے ہیں تو ابھی بھی بھائی یہ پینتیس دن ہے آپس میں بیٹھ کے تیہ کر لیں آرمی آپ نے پاکستان کی دو اسٹریز سنا دی اب پاکستان سے کیسے یہ جان چھوٹ سکتی ہے اس کے لیے بہترین مادل جو ہے نا وہ ٹرکی ہے ٹرکی کا یہ جو ہے نا جتنے دکشوار ہیں ٹرکی دا مادل جڑے نا اگر اس نے بڑا کم خراب کر آیا امران خان تھا وہ بھی ٹرکی سمجھ بیٹھے اور ٹرکی میں کوئی واقعہ ہوا جو مگر وہ ٹرکی میں جو کچھ ہوا وہ اردگان کو دو تین اس کو دو تین دفعہ وہ الیکٹ ہوا اس نے کچھ کر کے دکھایا اور اس کے بعد جو ہے اس نے پھر فوج کا کردار ختم کیا ادر وائز ان کی بھی ہسٹری بیل کو آپ ان کی سٹیڈی کرنے چلے کریں اتنی دفعہ فوج آئی اتنی دفعہ اپنا وہ ڈمی حکومتیں آئیں انہوں نے بھی عزیزیزم پانسی لایا ہے اسلامسٹ کو جو ہے وہ سات ملاکہ حکومتیں منائی اور وہ ساری گیم خوزم اسلامس سے فرصہ ہورڑے اسلامس تو سو سال سے ڈبےی رہے ہیں بھائی میرے اسلامس سے بھی انہوں نے گروپنگ اس نے اب یک اللہ امن joint این بات کا سب سے بڑا جو bacہ رہا ہے وہ کیسے اردگان کے ساتھ یہ اردگان کے ساتھ مل کے جو ہے کیا نام ہے اس کا یہ جس کے سکول غیرہ بھی تھے پوری دنیا میں گولن یا بہت نہیں کہاڑا تیرون قادری وہاں کا ہاں وہاں کا تیرون قادری تو دیکھیں نا وہ اس کے ساتھ ملا کے اردگان کی حکومت بنی تھی وہ فوج نہیں بنوائی تھی تو سی اوزہ تیاؤ اپنے دنے ترکی تاریخ جڑی ہے نا میں یہ کہہ رہا ہوں پہ جو دوست جو ہیں وہ بھی پڑھیں ذرا مطلب وہاں پہ بھی یہی ہوتا رہا ہے اور پھر وہاں سے فوج سے کیسے جان ستی وہ ڈیلیور کرنے کے بعد ہاں ڈیلیور کرنے کے بعد اپنی میشت ہی کرنے کے بعد اچھا خان صاحب میں جو میرے پاس اپنا کوئی ایک یہ جو کل آئی ایم ایف کا وہاں ہاں وہ آئی ایم ایف کا وف جو ہے کل ملا جب مل رہا تھا اپنا عمران خان کو بھی ملا ہے ایدھر پیپلز پارٹی کے ڈیلیگیشن کو بھی ملا ہے گورنمنٹ کے ساتھ تو ویسی ان کی ملاقات ہوتی رہتی ہے تو اس کے بعد میں اس کو ذرا فالو کرنے کی کوشش کر رہا تھا پہ ان کی کیا بات چیت ہوئی ہے اور یہ وہ تو میں نے وہاں سے فورن آفس سے بھی میں نے کوئی پتہ کرنے کی کوشش کی اور کچھ جو ہے باقی ادھر ادھر سے جو ہمارے پی ٹی آئی میں دوست ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی انفرمیشن ملی تو اس میں جو ہے یہ اپنا جو سننے میں آرہا ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ بقاعدہ جو ہے ایک پلان پرپیئر کر رہی ہے یہ جو عمران خان نے جو ہیومن رائٹس وائلیشن کی جو پراپوگنڈا کیا ہوا ہے ابھی لوکل تو یہاں پہ کوئی یہ خریدتا نہیں ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو پہلے تو انہوں نے پلان کیا تھا پہ فورن ڈپلومیٹس کی جو ہے نا وہ کوئی بریفنگ ارینج کریں گے تو ابھی جو ہے مختلف جو ہے یہ جو ہیومن رائٹس ارگنیزیشن ہیں ویسٹرن زیادہ تر ہیں ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی کورسپوننس ہوتی رہتی ہے اور وہ جو ہے وہ اس پہ آہ کنسرن شو کرتے ہیں ہمارے پاکستان میں ہیومن رائٹس فائلیشن کے حوالے سے تو اس کے لیے جو ہے گورنمنٹ نے جو ہے کوئی اپنا ایک آہ اس کو کہہ لیں ایک ڈوزیر کہہ لیں یا ایک ڈکومنٹ جو ہے وہ تیار کی ہے اور اس کو جو ہے اپنا یہ لاو منسٹری اور آہ انٹریر منسٹری نے مل کے جو ہے وہ ایک تیار کی ہے جو فورن جو آہ ڈپلومیٹس ہیں جو کوئی آہ ہیومن رائٹس آرگنیزیشن ہیں جو جو اپنا اپنا کنسرن شو کرتی ہیں نا یہ امران خان کے اس کے حوالے سے تو اس کے لیے انہوں نے پورا ایک ڈکومنٹ تیار کی ہے وہ اب اس کو فائنل آہ ویٹ کرنے کے لیے انہوں نے فورن آفیس کو دیا ہے پھر وہ اس کو ڈپلومیٹک لینگویج میں جیسے بھی اس کو ڈالنے ڈال لیں تو اس میں جو ہے وہ ساری تفصیل آتے ہیں امران خان کے کیسز کی وہ امران خان اپنے وہ کیسز کا شو ڈالتے رہتا ہے نا میرے ایک سو ستر ہو گئے ایک سو چوتر کیس ہو گئے تو وہ گورنمنٹ نے اب تیاری کی ہے اس میں جو ہے وہ پورے اپنا ایک تو کیسز کی تفصیل ہے کہ یہ یہ کیسز ہیں یہ کیسز کیوں ہوئے اس میں جو جو ان کے پاس اویلیبل ایویڈنس تھا وہ پورے ساتھ ڈکومنٹس لگائے گئے ہیں اور اس میں اس میں یہاں تک ہے پہ اس کوٹ سے جو ہے اس نے اتنی دفعہ جو ہے یہاں سے اسکیپ کی ہے یہاں پہ پیش نہیں ہوا اور اس کو چیلنج کر دیا کوئی سپریم کوٹ میں چیلنج کر دیا کوئی ہائی کوٹ میں چیلنج کر دیا کبھی اس کوٹ میں پیش نہیں ہو وہ ساری جتنی ایڈجرمنٹس کی ڈیٹیل ہیں جس میں وہ اس کیسز سے بھاگتے ہیں اور جو جو ان پہ کیسز ہوئے ہیں اس کا پورا انہوں نے ایک پورا ریکارڈ آہ مرتب کی ہے جو کہ اب جو بھی اپنا آہ کوئی ڈپلومیٹ یا کوئی ارگنیزیشن جو ہے اگر پاکستانی گورنمنٹ پر اس قسم کا جو ہے کوئی آہ ہمارے کوئی کسی کسی پروگرام کے ساتھ اگر یومن رائٹس کو نتی کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کے لیے ایک جواب تیار کی ہے تو وہ اس کو جواب دیں گے اس میں جو ہے وہ اپنا کیونکہ آگے جو ہے وہ آہ یورپین یونین کی طرف سے وہ جو ہمارا ہے جی ایس ٹی سٹیٹس جو ہے اس کی اس کے بھی ابھی رینیوول ہونی ہے دسمبر میں تو اس سے پہلے پہلے یہ ساری تیاری کر رہے ہیں کیونکہ وہ جو ای ایو والے ہیں ان کا کہنا یہ ہے پہ ہم لوگ فریڈم آہ سپیچ اور فری پریس اور اس قسم کی جو ہے چیزیں جو ہے اس کے ساتھ ہم پروگرام کو اپنے کو ساتھ لے کے چلتے ہیں جو ای ای ایو کا جو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں جی ایس ٹی جو سٹیٹس ہے تو وہ اس کے لیے انہوں نے کافی ہنگامی طور پر تیاری کر رہے ہیں اور اس کے لیے کافی انہوں نے طور پہ میں کافی کے دامین آنیا ہے جو یہ تیار کیا ہو ہے تو وہ تاکہ جو بھی آواز اٹھا ہے اس کو دیزرP کے آئے اے اسٹیڈی کر لے باقی کوئی ساڑے گلوں پوچھنا ہوگا تھے پوچھ لے واقعی ایو� رہے گا پہ لیں جو ساری چیز ہے ایدالتی جگہ بھی یہ چیزیں ہیں اے آدالتوں میں ہر جگہ چیزیں پیشوئی ہیں بگر اے آدالتوں سے وہ اپنا کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی اسکیپ حاصل کر لیتے ہیں نا تو اس لیے جو ہے وہ عدالتوں میں تو یہ کیسز چلی رہے ہیں مگر یہ جو اس لیول پہ یہ جو ہے مختلف جو ہے وہ لوبیسٹ فرم میں اور ان کو انگیج کر کے اور پاکستان کے خلاب جو ہے ویمن رائٹس مارلیشن کا پرپوگنڈا کرنا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ کامنٹ کر رہی ہے تو یہ آنے والے آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں آپ کو خود اپنا نظر آ جائے گا کیا کیا چیزیں انہوں نے جو ہیں تیار کی ہیں اور میں کوشش کر رہا ہوں پہ وہ ایک دفعہ فائنل ہو جائے تو وہ ہو سکتا ہے ڈاکو بینٹ بھی مجھے مل جائے اچھا وہ جسے جائج صاحب نے آج قابل سماعت ہونے کا کہہ دی ہے توشا خانہ علا اور سارے گوا ان کے بارے میں کیا پالسی چل رہی پی ٹی آئی کی یا سوشل میڈیا کی وہ دیکھ لے نا اچھا اس میں یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا یہ جو تیار کر رہے ہیں اس میں وہ ساری چیزیں ہیں جو ججوں کو دھمکیاں بھی دیتے رہے ہیں ججز کے خلاف کمپین بھی چلاتے رہے ہیں اور مزے کی بات ہے آج بھی جج صاحب کے خلاف جو ہے جو جج صاحب نے جو آج کیس کا ٹرائل شروع کرنے کا کہا ہے ان کے خلاف آج ہی کمپین شروع ہو گئی ہے ان کی تصویر لگا کے اس پہ جو ہے ایسے کٹے مارے ہوئے ہیں اور بتایا جا رہے پہ یہ جو ہے یہ جج صاحب پتہ نہیں کے پی کے میں پوسٹیٹ تھے وہاں پہ انہوں نے کوئی جلی زمین پہ قبضہ کیا ہوا تھا کے پی کی گورمنٹ نے ان سے چھڑا لیا اور یہ جو ہے ان کے دل میں بغض ہے تو یہ جو ہے یہ اب عمران خان کے خلاف ہو رہے ہیں اس قسم کا جو ہے نا پراپوگنڈا شروع کر دیا ہے گالم گلوچ برگیڈے جو ہے پوری میدان میں ہیں جوڑ ہے تو وہ جج صاحب پتہ نہیں ہے وہ پسلے جج صاحب پہ ڈر گئے تھا انہوں نے تو اپنا تو والا کرالیا سے کہا کرالیا سے یا ان کا ہو گیا جا ہے یا کیا ہوا تھا مگر اب یہ جج صاحب پتہ نہیں اب ان کے متعلق آ جا رہا ہے جی یہ پتہ نہیں ان کا کوئی تلق جو ہے شاید جی ایو آئی سے بھی ہے کوئی ہوگا تلق واسطے والا پتہ نہیں کسی کا کسی کے ساتھ دیکھ لی ہوگی کوئی رشدار ہوگا کوئی یہ ہوگا تو بارہال جی وہ جج صاحب کی تو سختی آگئی ہے بارہال جی میاں صاحب ہونا ہوانا کچھ بھی نہیں ہے اچھا طاقتور لوگوں کا کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے ساتھ طاقتور لوگ تھے اور بچوں کو اور خواتین کو ڈال بنایا ہوا تھا اور کل اکومت نے فیصلہ کر لی ہے کہ بچے اور خواتین جہاں ان کے کیس ملٹری کوٹ میں نہیں چلیں گے تو میرا خیال ہے اجازت لوگ ہوتا ہے اپنا عمران خان کا بھی شاید کیس ملٹری کوٹ میں نہیں لے کے جائیں گے یہ کچھ اس قسم کی جو ہے نا مجھے کہیں سے اپنا اس قسم کی باتیں سننے کو ملی ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے نا انٹرنیشنل پریشر پھر بہت زیادہ آگئے گا تو اس لیے جو ہے ہو سکتا ہے اس کا بھی جو ہے نا انٹی ٹیرررس کوٹ میں چلائیں چلیں اچھی بات ہے جی پھر اس میں مطمن ہو جائیں کہ پی ٹی آئیے لے کہ یہ ادالت ٹھیک ہے ویسے وہ تو کہتے ہیں ہے ہی نہیں وہ تو کہتے ہیں ہم نے جرمین نہیں کیا یہ تکیتا ہی ہو جی انہیں ہیں تو انہیں ایدہ ایدہ کوئی لاز نہیں ہے نا جڑا بندہ اینج اکھاں جی مرچا پاکے چھوٹ بھول سے آئے تو ابھی میرا گل ہے کافی ہو گیا یہ ہے اجازت لیں لیا جی آج تک کے لئے اتنے ہی کافی اجازت دیں کل انشاءاللہ فریش ویلوگ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی